اور جس کی چھوٹی چھوٹی ہاتھ بہن تھے انہیں وہ آسمان کی طرف پھیلائی ہوئے چہرہ سے آسمان کی طرف ہے اور کمر زمین سے کیلئے ہوئی ہے یعنی چھوٹی کو معلوم اس کا عقیدہ ہے کہ مجھ پر اگر کوئی مشکل آئے گی تو مشکل پشائی کرنے والے زمین میں تفن نہیں ہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر رب تعالی اور رفاظ کے ہیں اللہم اِنَّا خَلْقُ مِنْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ بِنَاقِنَا نَنْسِقِيَاكَ اِلَّا حَلْدِ لِمُخْلُوغِ تُوْمَارَ خَالِقَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه بنفقه بنفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَخَانُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعِذُونَ نَحْنُ أَوْرِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَبْدَعُونَ نَوْزُلًا مِنْ عَفُورِ الرَّحِيمِ سب سے پہلے اس تاخیر پر مانگ رجانوں کی کراچی کی ٹریفر کے مسائل آپ جاتے ہیں تو ہمیں بھی وہی لائق تھے بار گئے اللہ علمالعزت کی ہر طرح کی حمد و سنر جس نے آرمالعزت کی زیارت کا مواقع دیا اور اس وزنے میں میں اپنے دوست و اپنے بھائی صادق بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے آرمالعزت مدرب کی ہے اور یہ نشست قائم ہوئی ہم جہاں میرے بیٹھے ہیں اللہ کے لئے دارے گئی اور ایک حدیث و قلصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرمانتا ہے کہ حقت محبتی در متجالسی مفیہ جو بندے میرے لئے آپ اس میں میرے بیٹھتے ہیں ان بندوں کیونی میرے محبت فرض ہو جاتی ہے ان سے میں ضرور محبت کروں گا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی خود اپنے اوپر کوئی چیز فرض کرے پوری دنیا مل کر بھی اللہ تعالی پر کوئی چیز فرض نہیں کرسکتی اللہ تعالی کو کسی چیز کا پہلانت نہیں کرسکتی لیکن یہ جو توحید کا مسئلہ ہے اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے ملنا اللہ تعالی کے لئے دوسرے کو دیکھنا یہاں محتم بشان رضیم بشان مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مشریف در اپنی مرضی سے ایک حق اپنے اوپر فرض کر لی کہ جو بندے میرے لئے مل بیٹھیں گے اس بیٹھنے کا مقصد کوئی دنیا داری نہ ہو بلکہ دین ہو میری باتیں سننا اور سنانا تو ایسے بندوں پر میری محبت فرض ہو جاتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کا ہمارا میرے بیٹھنا اسی حدیث کے تناظر میں قبول کرنا لیں اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کا مستحق بنا لیں جو آیت کریمہ ہم نے پڑی ہے یہ تھوڑی سی خال کے غور ہے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهِ نَقَالِكُ رَبُّنُ اللَّهُمْ ثُمْ اسْتَقَالِكُمْ بے سب جن جوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے اور سیدھے ہو گئے اس پر استقامت اختیار کری اور تاہیات اس عقیدے پر قائم رہے کہ اللہ تعالی رب ہے یہ رب سے توحید ربوبیت توحید کی تین قسمیں ہیں یہ کہ توحید علوہیت یہ الہ سے معبود قبادت کی توحید انہیں کہ توحید ربوبیت یہ رب سے ہے کہ اللہ تعالی رب ہے اور اس کو رب مانجے کی توحید انہیں کہ توحید اسماء صفات اللہ تعالی کی ناموں کی جو اس کے صفات ہیں ان کی اور جو اس کے افعال مبارکہ ہیں ان سب کی توحید یہ ساری اقزام سمجھنے کے قابل ہیں کیونکہ بات مواری عقیدے کی ہے اور عقیدے کی صرف ضروری ہے عمل کے قبولیت کے لیے اور ہنہ کو بخشانے کے لیے اللہ تعالی کا قرب اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کہ جو آج جو جو قسم ہمارے سارے نے ہے اِنَّ الَّذِينَ قَادُوا رَبُّنَ اللَّهُ بے سب جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کو رب مان لی اور ثم مستقام پھر اس ربویت پر ڈٹ گئے جم گئے اس بنا پر اپنے آپ کو سیوہ کر لی ہے اور استقامت اتجار کر لی یہ اس آیتِ قریمہ کا پہلا لکتا ہے اللہ تعالی کو رب مان لی ہے بظاہر یہ ایک جملہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اس نے کیا عشقہ ہے بچہ بچہ جانتے کہ اللہ ہمارا رب لیکن نہیں یہ قیقت میں ایک بہت بڑا منح جائے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن مرنے کے بعد جو پہلا انتہا ہے اور جو پہلا سوال وہ ہے مر رو گا تیرا رب کہوں نے تو آج ہم اسی سوال کی تجاری کرتے ہیں جواب دینے کی پہلے وہ ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں جو سوال قبر میں کرنے ہیں وہ پیپر آؤٹ کر دی چاہتا تو قبر میں وہ پیپر سامنے آتا ہے وہاں بڑی مشکل ہوتی ہیں مگر وہ ذات ارحم الراحمین ہے اس میں یہ پرچہ ابی سے ہمیں عطا فرما دی ہے کہ پڑھ دو اور تجاری کر دے سنن نصائی کے حدیث ہے ابو معامل باہرین رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ کننا معای نبی صرف ہم فی جنازہ ہم ایک جنازے میں نبی رسولان کے ساتھ تھے اور قبرستان میں قبر کھو دی جا رہی تھی اور مجید پڑی ہوئی تھی اچانک نبی رسولان رو پڑی اور بہت روئی کیونکہ حضیث پر فاطر کہ حتی بلد سراغ آپ کے آنسوں سے جو سامنے مٹی تھی قبر کی وہ بھیگ گئے اس قدر زارہ خطارہ کے آنسوں روائے ہیں جو مٹی بھیگ گئے اور پھر آپ نے قبر کی ترشانہ کی ہے لِمِسْلِحَا نَحْوَعِدُو کہ اس گھر کی تیاری کر کے آنے تو یہ تیاری کا مرحل ہے اِنَّا قَبْ يَنَا خَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ اور قبر کا پہلا سوال اسی آیتِ قریمہ کے تعلق سے ہے کہ مر ربوں کا تیرا رب کا اس سوال کو آسان نہ سنجھئے کہ یہ سب جانتے ہیں بچہ بچہ جانتے ہیں اللہ مار رب وہاں جواب دے رہی ہماری تیاری کمپنیڈ نہیں ربو بھیگت میں تیئی چیزیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مار رب ہے اسے بنیادی طور پر ان تیئی چیزوں کو پہچاننا ضروری ورنہ قبر میں جواب وہی دے گا جس کو اللہ توفیق دے اللہ بہت سے لوگوں کی امت مار دے گا وہ جو کہیں گے ہا ہا لا حدری یہ ہا کرنے تعجب ہے تعجب کرنے کہ سوال تو بہت آسان دنیا میں بار بار اس کا تقرار ہوتا تھا لیکن اس وقت جواب جو نہیں بار بار اس کہ ہا ہا یہ کلمہ تعجب ہے جیسا من نبی یوں کہتے ہیں نبی کو ہا 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 کوئی کلمہ تعجب ہے کہ میں اس نبی پر دوں دیوانگی کی حد تک انہیں ایک عشق اور محبت کرتا تھا جان کو مان کرنی نہیں دیا قصیبیں پڑھتا تھا ناتیں پڑھتا تھا جواب کیوں نہیں آگا اس جواب کی وجہ ایک منہ ہے تو مر رب کا تیر رب کر رہا ہے اس کا جواب بھی اللہ میرے رب ہے اتنا کافی نہیں یہ جواب دینے کے لیے ایک تمہید ایک محنت اور ایک بڑا تضیق فہم ضروری تو ارج کرنوں کی ربو بھی یہ نتیجہ ہے ایک ہی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور پوری بھائینات کا خالق ہے یہ ہے اس بات ساتھ 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 نفی کو جڑ دیں تاکہ بات اور پختہ پکی ہو جائیں کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے جس جس کی خالقیت کے دعوے کیے جاتے ہیں میں اس کا انکار کرتا ہوں صرف اللہ میرا خالق ہے اللہ ہر شہر کا خالق ہے یہ بڑی ایک سائسی دنیا لوگوں نے چاند پر کماندرے ڈالی میں رجل تب جانے کا پروگرام بن رہے ایک چھوڑا تا چیلنج اللہ کے پر امبر نے کیا تھا حدیث میں مجھے تو اس کو پورا کر دوں تم اسلام کے خلاف تدویریں کرتے ہو مکر کرتے ہو سالشیں کرتے ہو اس چیلنج کو پورا کریں کہ جواب دے ہمارے بو بند کرتے ہیں بین جن کو اللہ کے سوال لوگ پکارتے ہیں سب کوئی بٹھا کرو اور ان سے کہو کہ ایک ذرہ بنا کر دکھا دیں چھوٹی تھی چھوٹی کے معنی میں بھی ایک ذرہ اور شعیر آناج کا دان صرف ایک دان بنا کر دکھا دیں اس چیلنج موجود پندرہ سوال گزر چکے اور قیامت تک موجود رہے گا یہ بڑے بڑے جو اربابیں شرور ہیں اسے کہو اس کو قبول کر دیں ایک ذرہ ایک اناچ کا دانہ بنا کر دکھا دیں تک اسلام کا رد کر سکے لیکن نہیں پوری دنیا مفلوش ہے تمہارے افکار مفلوش ہے تمہارے عقیدیں مفلوش ہیں تو ربوبیت میں اس بات اور نفی کے ساتھ یہ دو چیزیں اچھی طرح اپنے ذہن نشین کریں کہ ہم سب کا رب یعنی خالق اللہ ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں اس عقیدے میں اللہ کی رضا ہے کہ میرا مندل مجھے خالق مانتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی جوٹی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے خالق ہونے کا واسطہ بیش گئی تھا وزیلہ بیش گئی تھا بارش مئنبرس میں اور زمین میں پانی اتنا گہرا ہوا کہ رسائی ممکن نہیں لے لاوش کر لے کر نکلے بارش کے لیے اور جو مقام تیہ تھا دعا کرنے کے لیے وہاں پہلے دن چونٹی موجود چونٹی جس کا اللہ تعالیٰ ذکر چونٹی سے مخلوق ہے رب تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر اس کی حیت قضائی اور اس کے جو زبان سے الفاظ نکل رہے تھے اور اس کے یہ سب میں کوئی دماغ نامی چیز ہے یا نہیں اس میں کیا اس کا عقیدہ تھا کیا اس کی فکر تھی یہ سب معفوض رکھا اور ہمیں بیان کیے فرآن اولاد چونٹی کو دیکھا حضور امان اللہ علیہ السلام نے مستلقیتاً لا ظہر ہے وہ اپنی پشتے پر لے تھی پشتے پر اور رافعتاً اندباعدی قواہ انہا الیلہ السماء اور اس کی چھوٹی چھوٹی ہاتھ پاؤں تھے انہیں وہ آسمان کی طرف پھیلائی ہوئے چہرہ اس کا آسمان کی طرف اور کمر زمین سے کیلئی ہوئی ہے یعنی چونٹی کو معلوم اس کا عقیدہ ہے کہ مجھ پر اگر مشکل آئے گی تو مشکل پشائی کرنے والے زمین میں تفن نہیں ہیں بلکہ آسمانوں کے اوپن رب داعتاً اور رفعات کے ہیں اللہم اِنَّا خَلْقُوا مِنْ خَلْقِ وَلَيْسَ بِنَا قِنَا نَنْسُقِيَاكَ اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ہے یہ باستہ بیش نہیں ہے نبی اللہ علیہ السلام کی ساری دعائیں وہ اللہ تعالیٰ کہ کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی صفت یا کسی نہ کسی فیل کے واسطے کے ساتھ اور دعا میں سب سے قبولیت وہ اللہ تعالیٰ اس مواصفات کا واسطہ تو چمٹی نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے خالق ہونے کا واسطہ بیش کی اِنَّا خَلْقُوا مِنْ خَلْقِيَاكَ تو ہمارا خالق ہم تیری مخلوق ہیں وَلَيُّسَ بِنَاقِدَنَا مِنْ خَلْقِيَاكَ اور پانی کے بغائے موارا گزارا نہیں اور جو کہ خالق تو ہے تو تجھ سے ہی یہ عرض کرنی ہے تجھ سے ہی پانی ماننا ہمیں عطا کرنی ہے سولیمان علیہ السلام چونکہ یہ بولیاں سمجھتے تھے چونٹی کی دعا سنجھ اور ہمارا گئے جب لَقَدْ سُقِيَتُمْ بِتَعْبُدِ غَيْرِكُو لَوْتْ جَدُو بارش موصلہ داگ برشنے والی یہ نوکہ راستے بند ہو جائے سلاب آلے اور گھر تک موصلے کے راستے نہ ملے فورا لَوْتْ جَدُو تم سے قبل یہ چونٹی دعا کر جبھی اور اللہ خبوش کریں ایک جانور کی دعا چھوٹی ہے جو تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس کے خالق ہونے کا واسطہ دی ہے تو پوری قوبط سے اگر توحید الرقوبی کے دو اس طریقے سے اپنانا جاتے ہو تو پوری قوبط سے اپنے اندر یہ دو حقیدے پہلے راست کریں کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے پوری قوبط سے دونوں کا عجل ہے یہ دین اسلام کی سواہت جو عقیدہ آپ کا مصبت شکر میں اس کا بھی سواہت ہے اور جو منفی لوگ پہ اس کا بھی سواہت ہے دیکھیں صحیح محاید کے آخری حدیث ہے اس نے نبی رحمت دو کلمات کا ذکر کیا اور میں کہہ سبھی کا دعا ہے یہ دو کلمیں جو تم پڑھو گے جب قیامت کے دن اللہ کے درازوں میں تولے جائیں گے تو دونوں بڑے بھائی ہیں وہ دو کلمیں تحمید اور تصویر کی سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم اس میں دو چیز ہیں ایک اللہ کی حمد اور ایک اس کی تصویر حمد جو ہے یہ مصبت حقیق ہے اللہ ہر تعریف کا مستحق ہے کیونکہ وہ خالق ہے مالک ہے حاجت روائی کرتا ہے دو چیز کو شائعی کرتا ہے اپنے سارے ناموں میں ساری صفات و فعال میں وہ کامل و اکمل لہذا وہ ہر تعریف کا مستحق ہے اور تصویر جو ہے یہ منفیق ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کسی فرن میں کوئی اس کا مشارق نہیں ہے اور دونوں کو دھولا جائیں آپ کے اس بات کوئی اور آپ کی نفی کوئی دونوں کو ایک وزنی بڑھا دی اس لیے جب بھی توحید کی بات آئیں تو یہ تربے میں نکتہ ذہن میں رکھیں اس کو اپنے اندر سمجھو لیں نفی اور اس بات کے ساتھ پاکستان میں جوہاں تھیں ابھی ابھی سعودی عرب میں پر بہندی لگی وہ توحید اس بات میں رہا کرتے ہیں نفی سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت تو مگر یہ قبر ہیں یہ مزار ہیں ان کی نفی نہ کریں کہیں وہ مزار ہیں مرے ٹوٹ نہ جائیں بھئی جوڑ توڑ کیسے ہیں جہاں توحید کی اساس نہ ہو یہ عقیدہ تو جہل اور اس کی کمپنی نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھا ابو تعالیٰ کو بھیجا جو جاکا ہماری سفارش کرو کہ تم توحید جہاں کرو ٹھیک ہے اپنے رب کی دعوت تو ٹھیک ہے ہم نہیں رکی اور کوئی سادش نہیں کریں لیکن ہمارے عبتوں پر تنقید نہ کریں معنی ہے اس باتی توحید دیان کرو اور نفی نہ کرو منفی نہیں توحید صرف احتواط ہے نفیت نہیں پروائے کہ یہ سورج اور چاند میرے ہاتھ میں رکھتو پھر بھی میں اس نفی سے بات نہیں ہوں کیونکہ توحید کو کمل ہوتی ہے جب تک نفی شامل نہیں ہوں آپ کے دل میں اقرار ہو کہ اللہ ایک ہے تو کیا توحید پوری ہے نہیں زبان پور اقرار ہے اور دل میں تصدیق ہے کہ اللہ ایک ہے توحید پوری نہیں ہے اور اگر آپ پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کر دے رہے سجدہ رکوع نماز قیام قرار اور جناب صدقات اور قربانی اور پذرونی سب اللہ کی آپ کر دے رہے کر دے رہے اسی پر آپ کا خاتمہ ہوگا کہ مکمل توحید نہیں خالی اقرار سے خالی تصدیق سے اور خالی عمل سے اگر اللہ کی عبادت کرتے رہنے سے توحید پوری نہیں جب تک اس زمین پر موجود ہر شرک کا افکار نہ کر جب تک غیر اللہ کی نفی نہ کر اس وقت توحید مکمل نہیں اب دیکھو نا لا الہ الا یعنی آغاز ہی نفی سے لا حرف نفی کیا مانا اس کا کوئی معبود ہے کوئی بات اس کے لائے کہ ہمارا عقیدہ نفی تھے شروع ہو رہے ہیں اور اللہ اس بات صرف ایک اللہ معبود حق ہے باقی کوئی معبود نہیں لوگوں نے اگر بنا لی ہیں تو وہ جھوٹے اور باز ہیں ان عقیدہ کا آغاز ہی نفی سے ہو رہے ہیں ضروری ہے وہ نفی بجال آئی جائے اور یہ ربوبیت کا معنی پہلا معنی اللہ تعالی خالد ہے اس کے سوا کوئی خالد نہیں ہے نفیل وعثبادری عقیدہ اپنے دلوں میں راست پر ذہنوں میں اس کو بٹھا جائے جب یہ اس عقیدے کا استقرار ہوگا تو کمر میں جواب دینے کچھ قابلی شروع ہوگی یہ ربوبیت کا پہلا معنی ہے دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہی مالک ہے یعنی اس نے پیدا کر کے چھوڑنے لیا ہے جو مخلوقات بلکہ پیدا کرنے کے بعد ایک ایک ذرے کو اپنے ملک بنا کر رہے ہیں اپنی بادشاہت وہ ذرہ ہو یہ آسمانوں کی بسرع سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کا مالک اللہ وہ فرماتا ہے کہ کسی غیر اللہ کو ایک ذرے کی ملک اور ایک ذرے کا اختیار حاصل نہیں مائن لکنہ من قتمے جن جن کو بکارتے ہوتا وہ خجور تو کیا خجور بڑی چیز گھٹری تو کیا خجور بھی وہ نہیں بڑی چیز اندر ایک دھاگہ ہوتا ہے تمہارے سارے معبود اس دھاگے کے بھی مالک نہیں یہ عقیدہ بڑا ہے کہ خالق نے خط کر کے اپنی مخلوق کو چھوڑنے لیا بلک یہ پوری ملکی ہے پورا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھ تو وہ مالک اس کی سبب کوئی مالک نہیں ہے اور اس کا مالک ہونا یہ ہمیشہ کے لیے اس جہاں کا مالک بھی وہی ہے اگلے جہاں کا مالک بھی وہی ہے اس جہاں میں دو تھوڑا سا بندوں کو اختیار دیا ہے چند مسائل مقرب اختیار اس کی مشیعت کے طاقت جو اس کے عمر ہیں وہ دو قسم کی ایک عمر تدری اور ایک عمر شرک عمر تدری تقدیر کے فیصل اس نے کسی کو اختیار دیا کون کب پیدا ہوگا کسی کو اختیار نہیں یہ اللہ کی مرضی کون کب مرے گا کسی کو اختیار نہیں اللہ نے لکھ دیا اس کے مطابق کتنا جیئے گا نمشت ہے تقدیر کے مطابق کب مرے گا کہاں مرے گا اللہ کے فیصلے ہیں کوئی اس میں ایک ضرورے کا تجاہوز نہیں کرسکے کتنے دانیں کھائے گا کتنے گھون بھیے گا سب لکھا کوئی بندہ اس میں ایک ضرورے کا تجاہوز نہیں کرسکے کتنا کھائے گا کتنا کھائے گا سب لکھا یہ اللہ تعالی کا عمر تدری ہے عمر تدری میں کسی بندے کو اختیار حاصل ہیں مجھن علیہ السلام کی دعا ہے ساری براؤں کو ڈالنے کے لیے سارے شر کو دفع کرنے کے لیے اس کا آغاز کہاں سے ہونے اعوذ لکلمات اللہ تاغمات اللہ لا يجابزهن بررن ولا فاجرون ایک پناہ پکڑتوں اللہ کے کلمات جو مکمل ہے جن میں کوئی نفس نہیں اور وہ ایسے کلمات ہیں کوئی نیم ہو یا بد ہو وہ ان سے تجاہوز نہیں کرسکے ایک سرے بھوئی ایک سوئی کے ناکی کے براؤں بھی نہ آگے نہ پیچھیں یہ کلمات قدری ہے تو اس کی تقدیر کے فیصلے جو اس نے لکھا وہ ہو رہے ہیں اور جو ہو رہے ہیں وہ اس کی مشیعہ تھی دوسرا عمر شرعی عمر شرعی بھی اللہ کا ہے شریعت بنانا نماز پہنگ کرو روزے رکو زخاة تو حج کرو شریعت سازوی اللہ ہے لیکن لین جاہلنا من پوشیر آجو من حجن وہ بھی اتا ہے اس نے اختیار دیا کہ یہ راستہ جنت کا یہ راستہ جنت کا جس کو چاہوے جانا کر انبیاء بھیجے مرسلین بھیجے کتابیں اتاری داقت بھیجے اپنے راستہ سمجھا دیا اور بندوں کو اختیار دیا جس راہ کو چاہے منتخب کرو اب بندے جو راستہ منتخب کرتے ہیں وہ راستے کا انتخاب اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے اس کی مشیعہ سے یہ دنیا اللہ کا کارخانہ ہے اور اس کارخانے نے صرف اللہ کی مشیعہ نافذ اس کے فیصلے نافذ اختیار ضرور دیا لیکن بندوں کا جو بھی اختیار جو بسند کریں گے جس راہ پر چلیں گے ان کا وہ چلنا اللہ تعالیٰ کی مشیعہ کے طاقت ایسا ممالکہ اور قیامت کے لئے کوئی اختیار نہیں ہوگا کوئی اختیار نہیں ہوگا قیامت کے لئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس سر سے آخر شخص جہنم سے نکالا جائے گا بن کرس بدل ختم ہو چکا کوئلا بن چکا بدل توحش کوئلا بن چکا جہنم نے جنا جنا اس کو کوئلا بن چکا نکال کے اس کو نیچے لالا جائے گا اور حدیث میں دیکھ اپنے آپ کو وہ سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گی کہ پورے معشر میں سب سے خوش نصیب میں آج سرے سب وہ بن رہے ہیں جب وہ تیار ہو گیا سامی جہنم جہنم کی شول لپک رہے ہیں اس کی طرح سامی جہنم کھڑی اب وہ کیا دعا گیا رب صرف بجئی اینا بعزتی کر لا اصل و غیرہ یا اللہ بس تجھ سے ایک دعا ہے سوال ہے میرا چہرہ جہنم سے ہٹا دی میرے بس و عزت تیری عزت کی قسم کھاتا ہے لا اصل و غیوہ اس کے سوال کو سنیمان بس چہرہ پھیر دے میرے اسے کہا تھا بطور کوئی بندہ اپنی مرضی سے چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ کا عمر نہ بل عمر یوم ادلاللہ اس جن سارا عمر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا مالک یوم ادلی وہ مالک ہے روز جزا کا ایسا مالک ہے حرکت نہیں کر سکتے گا گردل نہیں بما سکتے گا یہ اس کی ملویت تو اس کی مالک ہونے کو ماننا یہ اس بات ہے اور نفی کیا ہے اس کے سما کوئی مالک نہیں تو اس عقیدہ کو بھی نفین ویس بات اپنے دل میں بٹھا رہا ہے یہ قبر کی تیاری ہو رہی ہے اپنے دل میں بٹھا رہا ہے نفین ویس بات کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کے سما کوئی مالک اس نے اس دنیا کو خلق کر کے پیدا کر کے چھوڑنے لیے اپنے ہاتھ میں رکھے سورا نظام اس کے ہاتھ میں ساری دنیا گئر وہ مالک ہے اس کے مالک ہونے کو مالک یہ توفیق ربوبیت کے طاقت اور کوئی مالک اور تیسرا نفیقہ ہے ربوبیت سے متعلق رب والاللہ سے متعلق ہمارے رب اللہ ہے یہ مالک کم مکمل جب تیسرا نفیقہ کہ وہ خالد ہے نمبر اس کے حساب وہ خالد نہیں وہ مالک ہے نمبر تو اس کے حساب کوئی مالک نہیں نمبر دی جب وہ مالک تو پولی کائنات بڑھ خواب و کائنات حمزی ہو جب کائنات سماوی ہو اسی کا عمر چلے گا اسی کا فیض اس کی تدمیر اس کا تصرف یہ اس کی ملک ہے اور اس کی ملک میں ایک بارش کا تطرہ بھی اس کی مرضی کے بایا نہیں گئے گا ایک ذرہ بھی نہیں بنے گا ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکے گئے اس کی مرضی کے بایا ہے یہ ساری کائنات اس کی ملک اور ایسا مالک ہے ایک ایک ذرہ بر اس کا کٹرال اس کا تصرف اس کا فیصلہ نافذ ہے اور اس کی عمر سے جو کچھ ہوگا ہوگا جو حرکت ہوگا اس کی عمر سے ہوگا یہ ہے اللہ کی تطویر اللہ تعالیٰ کا تصرف پوری کائنات کسی اور کا تصرف نہیں کسی اور کا تصرف نہیں اب کسی مشکل ہے تو کس کے در اللہ تعالیٰ اس مشکل کون ڈالے اللہ لگے اب اگر میں یہ کہتا رہوں کہ فلا مشکل پشا فلا مشکل پشا فلا حاجت رہو تو قبر جب سوال ہوگا یہ تو قبر کی تیاری میں فیل ہو گیا اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤگے جب تک ربوبیت کے تعلق سے آپ کا عقیدہ ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا متصرف ہے پوری کائنات کا اس کی تدریم ذاتی ہے کہ وہ رزق دیتا اگر میں کو فلا داتا یعنی اکثریت اسے دوبارے سے بد عقیدی کا شکار کسی کا کوئی مشکل کسی کوئی دانی بخش کسی کا حاجت رو تقصیب کر بچے کہاں سے ملتی فران دربار سو اولاد کہاں سے ملتی فران دربار سو تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ قبر کی تیاری میں ناکار جو جو نے کہاں اللہ ہمارا رب ہے یہ کہنے والے پاؤں ہیں ہر شخ نہیں دعوی دار بیش مار مگر جب دلیل کی باری ہے اکثر اتنا کام ہے اس لئے قرآن نے کہاں زیادہ تر لوگ ایمان لانے کے باوجود کلمہ بڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں جیادہ تر توحید کا سچا فہم دی اور یہ سچا فہم اللہ تعالی کو رب کہا اور رب مانا ان تین عقیدوں کے ساتھ ربوبی کے سارے تقاض کے ساتھ کہ خارق اللہ ہے اس کے سفر کوئی خارق نہیں اور تصرف اللہ کا اس کے سور کسی کا تصرف جب تصرف کی بات آئے گی روزی دینا شفا دینا اولاد دینا مشکلات کو حل کرنا مکڑی بنانا یہ سارے کام اللہ کے اگر ان کاموں کو آپ میں تقسیم کر رکھا ہے تو ربوبیت کے امتحان میں آپ ناکام ہیں بالکل ناکام کامیابی کہ اس کی اسی بات کے طاقت ایک کلمہ ہے اس کے فضائف پیانے وہ پورا کلمہ قبر کی تجاری سیب سلیم کے حدیث ہے فرمائے ذات اطعم الایمان من رضی بن رب و محمد نبی اس شخص نے ایمان کی حلابت کو چک لیا ایمان کی بیٹھا شک لذہ دو سائی کو چک لیا جو راضی ہو گیا رب مان گئے اور راضی ہو گئے اسلام کو اپنا دین مان گئے دوسرا سوال ماں دین ہو گئے اور راضی ہو گیا محمد کریم کو اپنا رسول مان گئے اور تیسرا سوال مان نبی ہو گئے بلکل پوری جو قبر کا پرچہ اس کی تیاری اس کے میں ہو جو بندہ یہ پڑھتا رہے ایک سچے فہم کے ساتھ اس نے ایمان کی مٹھاس کو بھائی ہم سب کا یہ مطمئے نظر ہے کہ ہمیں ایمان کی حلاوت نہیں ایمان اوپر اوپر نہ ہو بلکہ تمام تر غزتوں کے ساتھ ہماری دل میں رچ بس جو تین چیتوں کو مانے اور مانا کر راضی ہو راضی ہونے سے کیا ہو راضی ہو ہی تو قبر کی پوری تیاری راضی ہونے کا معنی میرا رب اللہ اور بس کوئی رب نہیں کوئی امید کرشنا نہیں کسی کی تذکیت نہیں کسی تصرف نہیں کسی کا خضہ نہیں صرف اللہ میرا رب ہے اس پر ایسا راضی ہو کہ بس کرنے اس ٹھاب مکہ دیں کوئی نہیں آگی نہ کو مردہ نہ زندہ نہ زمین وں میں اس پر راضی ہو میرا دین اس پر راضی ہو نا کیا لگ اس دنیا میں بہت سے افقاد بہت نظام اور بہت در دن بہت تن میرا کوئی شروع نہیں میرا دین اس بس اس پر راضی ہو اور محمد صلی اللہ میرے نبی اس پر راضی ہو بہت دعوی دار ہوں کہ میری بات مان میری اطاعت کر فلان ایمان فلان براد اور فلان باب دادا فلان پوش داد اور فلان پی ومرش اور فلان امام نہیں محمد کریم صلی اللہ مان کر راضی اور رسول مان 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 اطاعت کر وہ میرے متاع ہیں جن کی اطاعت کروں گا اس پر راضی ہو یہ قبر کی تیار نبی اسلام کے قول حدیث ہے جو شخص من قال رضی اللہ حق نبی اسلام دی محمد الرسول جو شخص یہ قلمات کہتا ہے وہ بات میں راضی ہوں اللہ مان کر اور اسلام کو اپنے دین مان کر اور محمد کریم اس کا اپنے رسول مان کر جو یہ کہتا رہے اس کا کیا صلح آگے ہے رہما کہ داخل جنہ وہ جنت میں داخل جنہ جنت ہی ہے یہ شوق دلائے جارے مجر یہ دین کی برکت ہے کہ دین ہمارے داون کو پپڑا ہو ہم بھی اس کو تھان دیں یہ تشویق ترغیب ہے کہ جس عمر پر جنت ملے گی اس کو اختیار کرو اور تھوڑا سا رک کر غور و فکر کرو چھوٹے سے کلمے جنت کے بات کیوں ہیں اس میں وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ ہماری کامیابی کی بنیاد یہ جو قبر کا سوال ہے ظاہر ہے کہ یہاں کی کامیابی ہر جب ہی کامیابی عثمان نے نہیں رسل رہن جب کسی قبر کو دیکھتے بہت رویا کرتے بہت روتے کسی نے ایک دن سوال کیا کہ انتر تر جنت اور نام والا تب کی آپ کے سامنے جنت کا ذکر روتے جہنم کی روتے جنت کی آیتیں آتی ہیں جہنم کی آیات آتی اس قبر نہیں روتے تو قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی اسلام کی حدیث یاد آج رسول اللہ نے فرما یا تھا قبر اول منزل بمنابر یوم قیامت قبر جو قیامت کی پہلی گھاٹی مات فقط قیامت جو مطلب فرق ہے اس کی قیامت اس قیامت وہ قبر جب قیامت کی پہلی گھاٹی جو یہاں کامیاب ہے وہ کامیاب ہوتا جائے اور جہاں ناکان ہمیشہ ناکان اس لئے یہ تیاری ضروری یہاں کامیاب نہیں اچھا یہ مر ربوں کا توحید ربودی یہ اس میں توحید علوحیت میں اور توحید اس معصفات میں دیکھو جو خالق ہیں وہی عبادت کے لائے قرآن کا پہلا آرڈر سورہ بقرآن یا یا یوہ ناسو گدو ربکم اللہ خالق اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو یا اللہ کیوں عبادت کرو تیرے عبادت کیوں کریں دو سی درد دیں فران کہتے میری عبادت کرو فران کہتے میری عبادت کرو تیرے عبادت کیوں کر کیوں اللہ تمہارا خالق ہے یہ دعوہ صرف اللہ کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا باقی جتنے بھی دعوہ نے معبود بنا رکھے ہیں ان میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا معبود پوری دنیا کا خالق ہے کہ پوری کائنات ایک ذرے سے لے کر آسمانوں تک سب کا خالق اللہ سب کا خالق اور اللہ کہا فرمار عبادت کو اپنے رب یہ تمہارا خالق مانا توحید ربوبیت جو ہے وہ دلیل ہے توحید روحیت کی اس کو معبود مانو اس کو الہ مانو اس پر تم خالق مان چکے رب مان چکے اور جو رب ہوتا ہے خالق ہوتا وہ معبود ہوتا عبادت کے لائم ربوبیت کو روحیت کی پھر ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات وہ رب ہے اللہ تعالیٰ کے نام الرزا الحنان المنان الرحمن الرحیم یہ سارے نام ان کا تعلق اللہ تعالیٰ یہ صفت ربوبیت ہے صفت ربوبیت تو اس نے ایک ایسی بنیاد آپ کو دے گئے کہ پوری توحیت کرنے سمو گئے تو این اللہ اللہ رب کا ثم مستقام ہوگی پھر اس پر جنگ گئے ڈٹ گئے اللہ اور کوئی رب اپنے آپ کو اس پر سیدھا کرنی کسی پر شریک نہ ٹھہا یہ سارے معاہی ورمار محدثی نے کی کہ وہ اکیلہ وحدہ لا شریک کا لگوئے اکیلہ رب ہے اکیلہ عبادت کے لائق ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کے شریک نہ ہونے پوری طرح جنگ گیا اور استقامت کا مظاہرہ کی ہے اسی حقیلے پر بخائیں اس کو اگر پھیلاتے جاؤں گے تو بہت پھیلتے جائے ایک شخص اللہ کو رب مان لے اور نماز نہ پڑے اس نے رب مان کیوں جس کو رب مان ہے اس نے نماز فرض کی تو یہ کیسا رب مان ہے کہ رب تو مانتے نماز نہیں پڑے رب نہیں مان رب مان مان بھی ہے حج نہیں کر رہا حج کس کا فرید ہے اللہ رب حصد جس کو رب مان چکے وڑیدیں موجود ہیں اس صداح کے باوجود اگر حج نہ کی وڑیدیں موجود ہیں اس کے باوجود اگر نہیں کرتا خود امام غزالی رحم مولا فرماتے ہیں کہ تاجم البندوں پر مسجد کے پڑوس میں مسجد میں نہیں آتا مالدار حج کرنے نہیں آتا اصل معامل یہ کہ اللہ چاہتا کو گھر جانے کی توفید نہیں یہ تو ان لوگوں کا گھر ہے جو پاک باز ہے تو اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بندے میرے گھر میں ہیں اس سے بڑی شخص کیا ہوگی آزانیں سنیں تقویریں سنیں مسجد کپڑوس ہے مسجد مالدار ہے بیت ادھانی جار حج کرنے کی زکاة نہیں پورا دین سما سکتے کہ پورا دین اللہ کی شریعت ہے جس کو رب مان لیا اب اس کی شریعت کو بھی دل و جان سے قبول کر تو یہ ہے بڑا اس کا وسیع مان ہم نے کچھ اشارے آپ کو دی ہیں بڑا وسیع مان جو آگے اس کا عجر ثُم مصطفان تتنظر علیہ ملائک ان پر فرشتے اتریں گی کب جب ان کی بہت کا وقت ہے کتنا بڑا عزاز ہے حالانکہ موت جو گھڑی ہے موت کا وقت ہے یہ ایک بڑی مشکہ گھڑی ہے نبی رسولان کے حدیث لات تمنا بل موت فإن حوض المترح شدید کہ موت کی تمنا مجھ کیا کر مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا یہ مندر بڑا شدید نا قابل کرنا اور اگر موت فرشتوں کی رفاقت وقت موت آگے فرشت ساتھ ہیں اور صرف ساتھ نہیں بلکہ ساتھ بشارتیں دے رہے ہیں اللہ تخاف و لا تقضی کہ نہ تو خوف کر نہ خم کر یہ دو بشارتیں بڑی عظیم بشارتیں خوف کا تعلق زمانہ مستقل جو آگے تم جا رہے ہو جو آخر آگے جو سفر تمہارا شروع ہو شکا ہے یہ سفر بے خوف ہے بے خطر کوئی خوف کرنے کی ضرور نہ تم قبر کا عدار ہوگا نہ محشر کی تنگیح ہوگی نہ کوئی جہنم کی صدا ملے گی بلکل بے خوف تم نے ایسا خیدہ بنائے ایسا خیدہ رب اللہ قرآن پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے فہم ساری جزی کے ساتھ اللہ تخاف کوئی خوف نہیں تم بے خوف ہو تمہارا مصطب محفوظ تمہارا مصطب اللہ کے ہاتھوں میں کوئی خوف نہیں اور ملات حضن حضن غم غم کا تعلق ماضی سے اور کوئی غم بھی نہ جب پیچھے چھوڑا ہے اس کا غم بھی نہ کر اللہ فرمار رہے کہ میں خلیفہ ہوں تمہارا تمہارے آہل و آیال مرتے بچوں کا فکر ہوتے کہا کیا بنے گا کون ان کی نگرانی کرے گا میرے بیٹے میرے بیٹیا میرے بیوی میرے وارد ہیں کون ان کی حفاظت کرے گا میں اکیلا کفید دنیا سے جا رہا وہ غم نہ کر جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو اس کا تعلق زمانہ ماضی سے جن کو چھوڑ کے جا رہے ان کا غم نہ کر ان کی جو نکے داشت ہے اس نکے داشت میں تیرا خریفہ ہوں میں تیرا خریفہ ہوں میں ان کی کفارت بہتری رمہ ہے جب مجھے رمہ ہے تو ربوبیت کا جو صلح ہے اس میں کوئی تنگی نہیں وہ صلح تجھ تک محقود نہیں وہ تیرے جو پیچھے اہل وعیان ہیں ان تک بھی ان کی برکات پہنچیں ان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے وہ بے آسرہ نہیں اللہ نے کے داشت ان کا نگران ان کی افادت کرنے بات اللہ نے نہیں سہارا اس لئے بہت سے بات یاد کتاب و سنت میں بیان موسی اسلام اور خدر اسلام کا بات وہ طویل قصہ ہے ایک بسنی سے گزرے اور بھوک سے ڈالتے موسی اسلام نے کہا چلو اس بسنی والے سے کھانا طرف کریں زیافت طرف کریں مہمان والی حق ہوتا چلے گئے بسنی والے نے زیافت دینے سے انکار کر گیا کھانا نہیں دیا تو وہاں سے نکل دے لگے تو ایک دیوار دیکھی علا محشہ کی سکو گرنے والے تھی ابھی گرے پراہ موسی اس اس دیوار کو بناتے ہیں اس دیوار کو بنا رہے ہیں ہیٹے لگا رہے ہیں تاکہ مضبوط ہوئے ہیں کون مزدور نہیں بلکہ ایک اللہ کا نبی موسی خضر کے بارہ میں ایک قول ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھی ایک خضر کے بارہ نے کوئی دو نبی اس دیوار کو بنا جب خضر نے اس قصے کی بداہت کی اس کی تعبیر وہ کیا تھی یہ دیوار جو تھی یہ اس شہر بستی کے دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اس کی لیے ان کا خزانہ تھا دیوار گر جاتی خزانہ کھل جاتا اور لٹے رہے بدماش آگے لوٹ لیتے بچوں کا نقصان ہوتا بچوں کا کفیل گول تھا یہ اللہ کی تدویر ان کی دیوار مضبوط ہے وَجَا کیا سائل وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا ان کا باپ نیک تھا اِنَّ الَّذِينَ خَانُ رَبَّنَ اللَّهِ باپ نیک ہو تو اس کا فائدہ اس تک محدود نہیں دنیا نے چلا کے اللہ اس کی اولادوں کا اس کے مال کا محافظ اور اللہ اپنے دو نبیوں کو معمول کیا کہ دو یو تین بچوں کے دیوار کو بناو کیونکہ ان کا باپ نیک تھا موحد تھا اس طرح کے واقعہ دور آپ کو ملے حضرت غمر رضی اللہ ساتھ کے ساتھ جا رہے ہیں ایک خاتون جس کے ساتھ تین چار بچے تھے اسے آواز یہ نہیں سنو یہ مروض کے خلاف کہ رستے میں بات کرنا وہ بھی کسی خاتون تھے آپ چلتے رہے آگے مدیر ماریاز اس کو بلا لیا اور کہا کہ ایک طاقت پر اونٹ رہا اور اس کی دونوں طرف دو بورے ایک بورے میں اناج اور ایک میں کپڑے اور بیچ میں درہ مدینا نخضی لے کر رکھے لاؤ کیونکہ مال کی فراغ آئی تھی وہ گے اور لے کر آگے اس عورت ایک ساتھ ہے اس کو لے دو اور اس کے ختم ہونے سے پہلے عمر سے رابطہ کر دی جب دیکھو کہ یہ راشن ختم ہو رہے یہ کرنسی ختم ہو رہی تو اس سے قبل مجھ سے رابطہ کر لی عورت خوش ہو گئی اور وہ اونٹ لے کر چلی گئی ساتھیوں نے کہا اس مجھے روکا اور کہ عمر باپ بھی چلا گیا شہر بھی چلا گیا اور یہ بچے میرے ساتھ رہے گیا کوئی کفیل نہیں کوئی کمانے والا نہیں بچے رول رہے اور ضائع ہو جائیں گے مر جائیں یہ بھوک اور خلاص تو آپ نے اس کو یہ دیا اور کہ کہ یہ کیوں دی ہے اس خدا نہیں ہوگا دشمن اوپر تا نیش دی اور وہ تیر پہ تیر پر سا کر ہمیں نقصان پہنچا دی اس کے باپ نے حمد کی اور قلعے کی فصیل کو کود کے در داخل ہوگئے مار مہت پڑی زخم میں چور ہوگیا مگر اندر سے دروائے دروائے کھلہ نشکر اسلام میں داخل ہوا اور قلعہ خدا ہوگیا اس پورے قلعہ کی فتح میں اس کے باپ کو گرد آئے تیر جب باپ نیک ہو اس طرح توحیق کا خادم ہو اور سچا فام رکھنے والا ہو تو اللہ اُن کی اولاد کی حفاظ کرتا ہے اس شخص کے مار کی حفاظ کرتا اس کی زندگی بھی کامیاب ہے پھر حشر کی زندگی بھی کامیاب ہے اس آگے کا کوئی اندیشہ نہیں اور بلا تخضہ جو پیچھے چھوڑ کر ہے اس کا کوئی حفاظ نہیں ہم اس کے قفی ہوں جنگ عہد کے باہر جنار جابر رضی نبی رضی کے پاس ہے اگلے بڑا پریشانی اور ایک غم زدہ چہرہ ہم اللہ کی ربی نے چہرہ پڑ لی ہے لیکن جابر کیا پریشانی کہا کہ میرے وارد عبداللہ شہید ہوگئے عبداللہ شہید ہوگئے اور پیچھے ان کی نو بیٹی ہیں چھوٹی 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 نو بیٹی ان کی کفارت نہیں کرنی اور وارد پر غرضہ بھی تھا بتنی کتنے یعنی کتنے ٹن خجوروں کا غرضہ وہ میں عذاب کر کیسے عذاب ہوگا بچیوں کی کفارت بہن کہ لیگا اور خجوروں کی کٹائی کا وقت آج ہوگئے اور غرض خواہ یہ گھر کے چکر لگا ہے بار پر اپنا چہرہ دکھا ہمارا نبی نے فرمایا یہ اللہ کا عمر ہے فرما کہ کجوریں اتار کٹائی کر لو اور ہر نوڑی کجور الگ دھیر لگا اور دھیروں کو کپڑے سے ڈھان جب سارا کام کر لو کر سکھا کو بلا دو اور مجھے بھی بتا دو سارے کر سکھا آگے اور سخت اور ترش باتیں کر اور نبی رسول دشریف لے نبی رسول کو دیکھ کر ان کر سخوان کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر کہ اس کا معنی یہ کہ اللہ کے نبی سلام کچھ نہیں بول سکتی کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ دیکھ ایک کھیل کی اگر اللہ نبی کو بلا دی تاکہ خرزہ جابر کہتے ہیں کہ ایک دھیر سے سب کا خرز ادا ہو گیا میری خواہد یہ تھی کہ ساری خجور ختم ہو جائیں گھر ایک خجور نہ جائے لیکن والد کا خرز اتر گئے وہ ایک دھیر سفار ایک دھیر سے اور اس جو کپڑا اس کا ہڈایا گیا تو جو کا دو ایک خجور نبی برحق کہ آپ کا پوش سارے تنساؤں کو ادا کیا اور ایک خجور بھی کرنی اور دوسری بار یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نیک بند مجاہد جو توحید کے خاطر قربانیاں دینے والے جان قربان کر دی جنابی عبداللہ بن جابر جابر کے والد جان قربان کر دی اس سے بڑھ کر ان کے بچوں کی حفاظ کرتا نگرانی کرتا ان کے پوتوں کی نسلوں کی حفاظ کرتا یہ جو سرسلہ جو ایک عقیدے کا اور توحید کی مضبوطی کا یہ بہت دور تک جاتا اللہ تعالیٰ کی باد ہے تنانچہ جناب عبداللہ ان کا قرضہ ان کے بیٹے نے سارا چکا دیا اللہ عبداللہ بہت نیت متقی برہیز گار یہ واحد وہ صحابی جن کا یہ منفرد بات جنگ عہد میں نبی رسولان نے جابر کو گنایا اور کہا اے جابر تم کیوں پریشان ہو اپنے والد کی شہادت پر کل تیر باپ شہید ہوا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو سامنے بٹھا کیا تقوی ہوگا کیا تعلق بللہ ہوگا کیا اللہ کی خشیت ہوگی کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہوگی کیا اس کے عقیدے کا فہم ہوگا کیا اس کی ربوبیت اور اس کی علوحیت کا فہم ہوگا کہ نظر سامنے بٹھا کر باتیں کی اور بات ایک کہ عبداللہ مجھ سے کچھ مانگ لو کچھ طلب کر عرص کیا کیا طلب کر جنت کی نظر سے میرے سامنے ہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی نہیں کچھ طلب کر پیانا طلب ایک ہی ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے جس راستے سے آیا ہوں تیرے پاس شہادت دے کر امی جان قربان کر اسی دنیا دوبارہ قائم کر دے اسی راستے دوبارہ تیرے پاس آم اپنی جان قربان کر دین پر جان قربان کر اتنی اس میں رزت ہے اتنا انشراح قلب ہے کہ دوبارہ آنے کو جی چاہتے یہ ہماری تقدیر کے فیصلے محکم جو شخص آگے دوبارہ نہیں جائے دوبارہ نہیں لیکن ایک ان کا مقام اللہ تعالیٰ کا روح بروح آتے کر بڑے یہ صحابہ کا کردار ان کی عظمت دیکھیں یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کے بندے نفوس قدسیہ نبی رفلام کے شاگرد اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے چند سال قبل اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا صحیح مسلم کی حقیص ہے اللہ رب العزت نے زمین والوں کو دیکھا یہ نبی اسلام کی بیسس قبل کا قصہ ہے زمین والوں کو دیکھا ہر شخص اللہ کو ناراض کر ہر فرد کو دیکھ کر اللہ کو خصہ آگی کچھ آہل کتاب جو ایک ہاتھ کے پوروں پر گنے جا سکتے ہوں وہ کچھ باقی تھے اور توراں تو انجیل کی تعلیم تھے وہ اس پر قائم تھے باقی ساری دنیا عربی ہو یا عجم سب نے اللہ کو ناراض کر دی اللہ کا خضب نازل انہی کی حجت ان پر قائم ہو چھتے اللہ چاہتا اپنا عذاب برسا کر ان کو تیخنیز کر لیتے یہ چند سال قبر کا خصہ اور چند سالوں میں کیا انقلاب آگیا اسی آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں رضی اللہ انہی انہی سب سے راضی ان چند سال کا غصہ عذاب نادر کرنے کی حجت خائم ہے اور چند سالوں میں کیا ان کی تربیت ہوئی کیا تربیوی خدود اور نخوش تھے کہ اللہ آسمان سے شہید ہوئے یہ جنگ احضاب کے بعد بن قریضہ والی قصے میں ان کی شہادت تھے اور اللہ نے کیا فرمائے نبی اسلام اس اللہ کی نیک بندے پر اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا اللہ نے ستن ہزار فرشتے بھیجے ان کے جنازے میں شریک ہونے کی چند سالوں میں کیا انقلاب اور سعید کی صحبت اللہ کے نبی کے ساتھ چار سال کیا سیکھا کیا اپنایا کیا عقیدہ کسلا کی ربوبیت اور روحیت کو سمجھا رج بس گیا یہ عقیدہ صرف چار سال کی صحبت اللہ کا عرش ہی گیا آسمانوں کے درمالے کھول دئیے گئے ستر ہزار فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی سعید بن معیز کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی پر بڑی ملول رنجیدہ ان کے آنسوں نہیں رکھ رہے ہیں صدمے میں اور آپ کو خبر دی گئی کہ سعید بن معیز کی والدہ بڑا رو رہی ہے فرمای اللہ یا رکھو دبر ام سعید سعید کی والدہ کے آنسوں کیوں نہیں تھمتے کیوں نہیں رکھتے جاؤ اس کو جا کر ایک خبر دو ایک ایک بشارت دو تیرا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جس کو دیکھ اللہ ہسے گا وہ پہلا شخص ہوگا سارے اول و آخرین وہ پہلا شخص ہوگا جس کو دیکھ اللہ ہسے گا اور کیسی توحید یقینا اسی روش پر ان کو چلنے تو اِنَّ الَّذِينَ خَاؤوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ استقاموا تَدَنَزَّلُ عَلَيْهُ الْمَلَائِكَ الْلَّا تَخَاؤُوا وَلَا تَحْضَنُوا وَأَبْ شَرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توعدُوا نہ کوئی خوف ہے کوئی اندیشہ آگے کے حالات کے تعلق سے اور نہ کوئی غم ہے جن کو پیچھے چھوڑا ہے خوش ہو جا جنت کے وعدے کو دیکھا جس کا تم سے فائدہ کیا جاتا تھا نَحْنُ اَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحیاتِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَاتِ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے یہ ولایت اور دوستی ربون اللہ اس حقیدے کی پر کہ تم کامیاب تم شاباشی کا مصحب ہوں ہم تمہارے دوست تھے اور دوست رہیں گے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے نَحْنُ اَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحیاتِ الدُنیا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَ انفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اس جنت میں داخلے کے بعد تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی جو خواہش ہوگی وہ تم کو ملے گی وہ تم کو حاصل ہو ایک شخص نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری خواہش یہ ہو کہ جنت میں میں کھیتی باڑی کروں کوئی باغ اگا اگاؤں کوئی فصلیں اگاؤں مجھے ملے گا ہاں ملے گا اور ایسا ملے گا کہ ایک ہی دن بیج کاش کرو گے اسی لمحے وہ بیج پیدا ہوگی جنت کے ملے گا تمہارے سامنے آئے یعنی وہ زراد سے اس کو محبت ہی ایک صحابی کا لگتا ہے یہ انساری ہے اس قدر زراد سے محبت ہے تو یہ کو انساری لگتا ہے جو چاہو گے ملے گا میں زراد بھی کرنا چاہو تو کرو گے لیکن جو کاش کرو گے اس لمحے وہ بیج پیدا ہو کر جنت کے ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُو جو طلب کرو گے ملے گا جو طلب کرو گے ملے گا جو چاہو گے ملے گا سامنے خوشیں لٹک رہے ہیں انگور کھانے کو جیشا رہے ہیں انگور آ جائے اٹھ کے توڑنے کی ضرورت نہیں سامنے پہنچ جائے گا اور اگر نیت بدل گی میں سیب کھوں وہ انگور سیب بن جائے گا اس کو موہ میں ڈال لیا اور نیت انار کھانے کی ہو وہ سیب انار بن جائے گا جو چاہو گے ملے گا اور ہمیشہ ملتا رہے گا ایسا ملے گا کہ اضافہ ہوتا رہے گا کمی نہیں ہو اور آخری جو نعمت وہ کیا ہے نزلن میں وفور الرحیم کہ مہمان نوازی اللہ رب العزت کے طرف سے نزلن کا معنی مہمان نوازی کا معنی جو علماء مفسرین محدثین نے بیان کیا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی زیارت کا کہ جنت ملے گی اور سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی زیارت حدیث میں دکھیں دو بار ہوا کرے گی ایک بار جب تم فجر کی نواز پڑھتے ہو اور دوسری بار جب تم اثر کی نواز پڑھتے ہو یہ نیس میں فجر اور اثر کی اہمیت بھی ہیں ان نوازوں سے خافل نہ ہو ان کو بڑی ایک مستعدی سے ادا کرو ان کی اوقات کو اپنے دھیان میں رکو اور ان کو ضائع نہ کرو فجر کا اور اثر کا مد اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دیدار کرائے گا یہ اس وقت کا دیدار اس نمازوں کی اہمیت کی دلئی ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت لا يلتفیتون ایلہ شیم من عیم الجنہ ما دامو يندرون ایلہ جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے یہ ہور و خصور اور میوے اور پل اور یہ نہریں سب بھول جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت قائم رہے گا جمعہ کے دن دیدار ہوا کرے گا ایک بازار بگے گا اس بازار میں جنتی جائیں گے اور اللہ اپنا دیدار جو ہے وہ عطا فرمائے گا جنتی صرف مردوں عورتوں کے لئے پردہ جنت میں بھی وہ مردوں کا بازار عورتیں نہیں جائیں گے وہ اپنے گھروں میں محصور ہیں وہاں بھی ان کے لئے پردہ اور حجاب ہیں تو خواترین کو چاہئے کس حجاب کے معاملے کوئی سنجیدگی سے لیں یہ بے پردگی بے حیائی یہ انتہائی تباہ کن ایک سعود ہے وہاں بھی عورتوں کے لئے پردہ اور حجاب ہیں مرد ہیں تو آپ کہیں گے یہ زیادتی ہوگی ایک چیز مردوں کو ملے عورتوں کو نہیں مل رہے نہیں مرد اللہ تعالی کے چہرے کا دیدار کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کے نور اور حسن میں اضافہ ہو جائیں گے اپنے گھروں کو آئیں گے ان کی عورتیں انہیں دیکھیں گی اور ان کو دیکھ کر ان کے حسن ان کے نور میں بھی اضافہ ہو جائیں گے جتنا اضافہ ان کو ملا اللہ کی توفیق سے اتنا اضافہ ہو جائیں گے اور تو کوئی مل جائے گے اور یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا یہ رحمان کی مہمان نواز ہے کوئی مہمان نوازی اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے اداول عالمی ہمیں خیامت کے لئے اپنے چہرے کا دیدارتہ فرما دے گناہگار ہیں ممکن ہے وہاں نہ جچیں لیکن تیرے بندے ہیں یا اللہ اور تیری توحید کی علمبرداری اپنی طاقت کے مطابق کر رہے ہیں جنت کی نعمتوں میں تیرا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے یا اللہ اس گناہگار کو اور آپ سب کو اپنی دیدار کی لذنس سے ہم کی دیدار فرما دے اپنا دیدار اتا فرما دے اپنے چہرے کا زیارت جو ہے وہ اتا فرما دے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ علیہ وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين